بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم مہمانہ نگرامی آپ ہمارے عزیز موطن پاکستان کے مختلف دور دراز شہروں سے اور علاقوں سے بلوچستان سے سن سے کے پی کے سے اور پنجاب سے آپ یہاں تشریف لاتے ہیں تو ذاتی طور پر مجھے خوشی ہے کہ آپ یہاں آتے ہیں اور یہ پہاڑ یہ نظارے آپ دیکھتے ہیں اسی لیے آتے ہیں تو ایک دو چیزیں ہم آپ سے گزارشات کریں گے کہ آپ دیکھیں ہمارے سکولوں میں ہمارے مدرسوں میں تاریخ کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں دی جاتی ہیں تو اس لیے ہمارے کنفیوجن آپس میں بہت ہے تھوڑی سی ہمیں لاعلم ہیں ایک دوسرے کے بارے میں اس کی ایک بہت جو سنسٹیو بات یہ ہے کہ اسلام دین اسلام الحمدللہ اللہ 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 محمد رسول اللہ ہم سب مسلمان ہیں تو اس چیز کو آپ سمجھ لیں آپ جو ہے نا غلط فیمی میں یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم گلگت گئے ہیں جی سارے مسلم نہیں ہیں یہ ہے بلکہ سیدھی سیدھی پوچھتے ہیں کیا جی آپ کافر ہیں کیا ہیں اس طرح کی باتیں پوچھتی جاتی ہیں تو اسے یقین کریں ہمیں کافی دھک ہوتا ہے آپ ایک چیز سن لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین پہ ہمارے ایمان ہے اور غدیر و خم کے موقع پہ انہوں نے جس طرح مولا مرتضی علی علی علیہ السلام اسد اللہ غالب کی امامت کا اعلان برملاکیہ تھا بحکم خدا تو ہم الحمدللہ من کنتو مولا حفاظ علی ان مولا گلگلت بلستان میں شیعان آلی بستے ہیں ہم کوئی غیر مسلم نہیں ہیں آپ غلط فہمی میں نہ رہیں تو آپ یہ جو اس طرح کے دل شکنی والے سوالات کرتے ہیں تو اس سے ہمیں کافی دکھ ہوتا ہے آپ ان چیزوں میں نہ جائیں چونکہ بدقسمتی سے مسلمان روز اول سے ہی آپس میں دست و گریبان ہوا ہے اور لاکھوں کے حساب سے قتال ہوا ہے ٹھیک ہے نا آپ مذہب سمجھانے کی چکروں میں نہ پڑے ہم اپنی مذہب کو ہم اپنے دین کو بہتر سمجھتے ہیں دوسری بات چونکہ ہم یہاں سب مسلمان ہیں پورے گلگلت بلستان میں آپ کوئی بھی چیز آپ کھالیتے ہیں تو حلال چیز ملے گیا آپ کو ٹھیک ہے نا کوئی حرام چیز اسی آپ کو ہم نہیں دیتے ہیں اور یہ بھی سوال چھبنے والی ہے چونکہ آپ کو تصریر نہیں ہوتا کہ یہ کیا دے رہے ہیں تو اگر آپ کو تصریر نہ ہو تو آپ خود خرید لیں اپنے خود ذیبہ فرمائیں ٹھیک ہے نا اس طرح کے انسیسری questions آپ لوگوں سے کریں گے تو ہو سکتا اگلے والا کوئی جاہل ہو یا کوئی جذباتی ہو آپ کو reaction سخت دے دیں ٹھیک ہے نا جی اچھے یہ چیز آپ ذہن میں ضرور رکھیں دوسری بات یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی سمجھاتے ہم آپ سے بھی کوشش کریں گے کہ آپ اگر منٹر وارٹر پانی پی رہے ہیں جوز پی رہے ہیں خنجراب جا رہے ہیں کارگاہ نالا جا رہے ہیں یا اس طرح جیلوں پہ جاتے ہیں وہاں آپ اپنے بسکٹ کھانے کے بعد ٹیفن کا کھانا کھانے کے بعد یا کوک وغیرے پین کو بوتلیں نہ فین کے آپ پلیز ان کو پک کر کے لائیں اپنے ہوتل کے ڈسٹ بینڈ میں ڈال دیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ نظارے یہ جیلیں یہ پانی کے سورسز مستقبل کے لیے سیف نہیں رہیں گے آپ کے لیے بھی ہمارے لیے بھی فلدار درخت جو ہے نا یہ یہ ہم بڑی محنت سے فلدار درخت لگاتے ہیں قدرتی بغات نہیں ہے جی جس طرح سوات ناران کا غرم میں جو ہمارے شجر ہے جو سریال ہی ہے وہ قدرتی یہ یہاں پہ ہمیں گلگت بلستان میں ہنزنگر میں چترال میں ہمیں خود لگانے پڑتے ہیں تو بے شک آپ فل چاہیں تو فل بسم اللہ ضرور توڑ لیں کھائیں مجھے اس پر ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ہمارے بھائی ہیں ہمارے پہنے ہیں لیکن آپ کوشش کریں کہ وہ شاکھیں آپ توڑے نہیں جی اسے یہ ہوتا ہے کہ وہ درخت برباد ہو جاتی ہے اور خام خامے کوئی جاہل آدمی آپ کے ساتھ سخت الفاظ میں بات کرے گا یا آپ کو سرزنش کرے گا تو آپ ماشاءاللہ اچھے لوگ ہیں آپ کو برا لگے گا جی دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ سیف ایریہ ہے گلگت میں بھی ہنزہ میں بھی نگر میں بھی بلستان میں بھی چترال میں بھی خواتین کو کوئی تھریٹ نہیں ہے مطلب ان کو کوئی حراس نہیں کرتے ہم مطلب ان کی پیچھے دوڑتے نہیں ہیں نہ ان کو اغواہ کیا جاتا ہے نہ کوئی ریپ ہوتی ہے الحمدللہ almost 98% ٹھیک ہے آپ دیکھیں اخبارات تو آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر یہ خواتین سڑکوں پائی ہیں یا لڑکیں آئی ہیں تو یہ ویسے کوئی ولگر کوئی خواتین ہے آپ اس چیز کو نہ سمجھیں یہ اس ماحول میں سیف محسوس کر رہے ہیں ان کو کوئی تھریٹ نہیں اس لئے وہ ابھی تک یہ تصور کر رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے علاقہ بھی سیف ہے خدا نہ کرے کل اس طرح کے کوئی مسئلے ہوں اور وہ انسیف محسوس کریں تو کیا ہوں گے یہ خواتین سارے جا کے اپنے گروہ میں چھپ جائیں گی ادھر ادھر چھپ جائیں گی نا تو آپ سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ بلکل ریلیکس ہو کے چلیں اور اس طرح انٹرفیر نہ کریں ہاں اگر کوئی بات پوچھنی ہے خاتون پوچھ رہے تو خاتون سے بات کریں مرد پوچھ رہے تو مرد سے بات کریں اس طرح آپ ذرا ایزی ہو کے ٹریول کریں انشاءاللہ یہاں پہ کوئی خطر نہیں ہے آپ کے لئے نہ کوئی پرس چھیننے کا واقعہ ہوگا نہ انشاءاللہ کوئی موبائل سنیچنگ ہوگی نہ آپ کی گاڑی باہر پڑی ہے تو نہ کوئی چاویاں اٹھائے گا تو ابھی تک ہم دلیے بڑا اچھا جا رہا ہے تو میری ذاتی خواہش ہے کہ آپ کے لئے سیف رہے آپ کے بچوں کے لئے ان کے بچوں کے لئے پرسکون ایک آرام گاہ آرامدے ایک سارگاہ ہو جائے جی محترم میں ایک اور چیز اضافہ کرنا چاہوں گا آپ کی وساطت سے ہمارے تمام جو سیٹیز سے یا دور دراز پاکستان کے لاقوں سے جو ہمارے مہمان آتے ہیں ہمارے بائی بہنیں آتی ہیں دیکھیں جی پاکستان میں ایک وباہ پھیلی ہے آج کل ایک تو سگریٹ نوشی دوسرا یہ الیکٹرونک سگریٹ تیسرا جی یہ شیشہ چوتھا اور کیا نشے وغیر آنے لگی ہیں ان کے نام لینا بھی مجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے تو میں آپ سے ارزی کروں گا کہ آپ جو ہے نا کھلے آم سڑکوں پر اس طرح یہ سموکیوں وغیرہ پرحیز کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو آپ کی شخصیت پر اچھا ایمیجز اچھا نہیں ہوتا لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی چرسی موالیا گیا ہے دوسری یہ ہے کہ خدا نہ کر ستا اگر آپ کوئی اس طرح کوئی ہیوی ڈرگ یوز کرتے ہیں اس سے پھر موہنکہ لوگ بچے بھی انسپائر ہوتے ہیں آپ سے اگر وہ بھی یوز کرنے لگ جائیں تو کیا ہوگا سارے نشائیوں کا علاقہ بن جائے گا پورا ملک نشائی بن جائے گا تو پھر ہماری کیا ظاہر ہے پھر ہماری شکست ہوگی نا پوری ملک میں پوری پاکستان کی شکست ہوگی تو کوشش کریں کہ آپ جو موڈرن ڈرگز ہیں ان سے ذرہ دور رہے تو میں اپنے سٹوڈنٹ بائیوں کو بہلوں کو گزارش کروں گا سکولوں میں آپ اس کو مزاق نہ سمجھیں یہ شروع میں اچھے لگتے ہیں بعد میں یہ ایک لٹھ لگ جاتی ہے پھر وہ عمر بر کے لیے ہم تباہی کی رخ کرتے ہیں کوشش کریں کہ آپ جو دلستان آتے ہیں تو ریو پارٹیاں نہ منائیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اوڈوز ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان کی طبیعت خراب ہو جاتے ہیں بیمار بھی ہو جاتے ہیں ذہن کے شد بھی خراب ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری بھی اور آپ کی بھی ایمیش خراب ہوتی پوری دنیا میں